اسلام علیکم دوستو سوت افریقہ کے خلاف پہلے اوڈی ای میٹ میں بابا رازم کے شاندار 103 رنز کی بددولت ایسی سی نے لیٹسٹ اوڈی ای رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں بابا رازم کو خوش غبری سنائی گئی ہے بابا رازم کے پوائنٹس میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کے سٹار بیٹس مین بابا رازم اب کون سی پوزیشن پر آئیں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے پوائنٹس کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو پاکستان اور سوت افریقہ کے درمیان پہلے اوڈی ای میٹ میں سوت افریقہ نے 274 رنز کا حدف دیا بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے بابا رازم نے 17 چوکوں کی مدد سے 103 رنز کی شانداری نے کھیلی اور سٹرائک ریٹ 100 رہا دوستو اس کے بعد ایسی سی نے لیٹسٹ رینکنگ اپ ڈیٹ کی ہے تو بغیر وقت ہے کہ یہ آپ کو ایسی سی کی لیٹسٹ اوڈی ای رینکنگ کی جانب لے کے چلتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ٹیم رینکنگ بارے میں آپ کو بتا دیں اس وقت ایسی سی کی اوڈی ای رینکنگ میں انگلینڈ پہلی پوزیشن پر مجود ہے انڈیا دوسرے نمبر پر نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر اور اسٹریلیا چوتھے نمبر پر مجود ہے دوستو سوت افریقہ کے 108 ریٹنگ تھی لیکن اب 106 ہو گئی ہے اور پاکستان کے 100 سے بڑھ کر 102 ریٹنگ ہو گئی ہے ساتھویں نمبر پر بنگلہ دیش کی ٹیم مجود ہے آٹھویں نمبر پر سی لنکا کی ٹیم مجود ہے نامن نمبر پر ریسٹ انڈیز کی ٹیم مجود ہے اور دسویں نمبر پر اغوانستان کی ٹیم مجود ہے دوستو بغیر وقت ہے کہ یہ آپ کو ایسی سی کے ٹاپ ٹین بلے بازی رینکنگ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستویں نمبر پر کوئنٹن ڈی کوپ مجود ہے نامن نمبر پر شے ہوپ مجود ہے آٹھویں نمبر پر ڈیویڈ وارنر مجود ہے ساتویں نمبر پر جونی بیر سٹو مجود ہے جس کی ریٹنگ 780 ہے چھتے نمبر پر ڈو پلیسز مجود ہے جن کا تعلق سوت افریقہ سے ہے 709 ریٹنگ ہے ڈو پلیسز کی پانچویں نمبر پر ایرون فنٹ مجود ہے جن کا تعلق اسٹریلیا سے ہے جبکہ چوتھے نمبر پر روز ٹیلر مجود ہے 801 ریٹنگ ہے روز ٹیلر کی تیسرے نمبر پر انڈیا کی روحیت شرمہ مجود ہے 825 ریٹنگ ہے دوستو پاکستان کے سٹار بیکس مین بابر آزم کی اس میچ سے کبھی 837 ریٹنگ تھی دس ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے اور 847 ریٹنگ ہو گئی ہے اور نمبر ون پر 857 ریٹنگ کے ساتھ ویراد کولی مجود ہیں دوستو بابر آزم نیکس دو میچز میں اچھی کارگردی دکھائیں تو نمبر ون پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں بابر آزم کے لیے ایک جملہ بھی لکھنا ہے